سلطان اس طرف یہاں پر ہے اور سلطان کا کھانا وہاں پر پڑا ہوا ہے یہ اینٹ میں لے آیا ہوں اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے اور سلطان آ چکا ہے باہر نہیں ابھی نہیں آیا باہر آ جائے گا جب اس کو میں یہ دکھوں گا سلطان کو بلاتے ہیں باہر سلطان آ جاؤ نخرے نہیں کیا کرو جلدی سے آ جاؤ یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کو لہنا پڑے گا جا کر آ جاؤ آ جاؤ یہ لو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ یہ لو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جلدی سے آ جلدی سے اگر کھانا ہے تو آنا پڑے گا باہر آ تو گیا ہے اب اوڑ کر آئے تو تب ہی مزہ آنے والا ہے آ جاؤ واپس چڑھا جائے گا تو پھینک دیتا ہوں اس کو یہ لالش دیتا ہوں نہیں اس نے دیکھا ہی نہیں ہے تو خیر اب اس کو باہر لاتا ہوں اور اس کو اڑھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت JAMA اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و عمان میں رکھیں سلطان ہمارا جو ہے نا اس نے ایک کھا لیا خود ہی باہر آیا ہے اور کھا لیا ہاں بس تھوڑا سج رہ گیا تو اس نے کھا لیا تو یہاں سے ایک ٹکڑا اور اٹھاتے ہیں اور سلطان کو دکھاتے ہیں سلطان کو نظر جب تک نہ آئے نا سلطان کھاتا نہیں اور سلطان نے میرے حال میں پلیٹ دیکھ لیا سیدھا پلیٹ بھی بھاگ کر نہ چلا جائے اڑ کر آئے نا آج ہو پرتن اس کو کیا مسئلہ ہے اچھا بھلا اوڑ لیتا ہے جب میں یہاں پنجرے کے اندر دیکھتا ہوں ماسٹر کیج کے اندر تو یہ بالکل اچھے سے اوڑ رہا ہوتا ہے اور ابھی آئی نیرا اور ہمارا جو ماسٹر کیج نا ماشاءاللہ سے یہ سارا رنگ ہو چکے رات کو ہم نے لائٹے لگا کرنا رنگ کیا جو بچ گیا تھا اور یہ والی جو سائٹن تھوڑی اسی رہ گیا لیکن خیر اتنا برا نہیں لگتا باقی ماشاءاللہ سے سارا رنگ ہو چکے تو باقی آج یا کل میں اس کو بھی تیار کرنا سلطان کو میں نے وہاں سامنے بٹھا دیا اور میں نیچے جا رہا ہوں ابھی تو یہاں پر احمد نہیں ہے ورنہ میں احمد کو سلطان کے پاس چھوڑ کے جلا جاتا اس لئے اب مجھے جانا پڑے گا بس ایک ٹینشن ہے میں وہاں پہنچوں اور سلطان نیچے آ جائے پہلے بھی ایک دفعہ ایسے ہو چکا ہے اس لئے بار بار چکر نہیں لگایا جاتے احمد اگر ہوتا پھر وہ اس کو دوبارہ میرے سامنے کر دیتا مجھے اوپر نیچے بھار بھار نہیں ہونا پڑنا تھا لیکن کوئی بات نہیں ابھی تب وہاں بیٹھا ہوگا جلدی سے میں جاتا ہوں اور اس کو یہ دکھاتا ہوں ہو سکتا ہے وہ نیچے آ جائے وہ سامنے بیٹھا ہوئے ہمارا سلطان آجاؤ سلطان یہ لو دیکھو اس کو یہاں سے دکھاتے ہیں آو سلطان آجاؤ سلطان آجاؤ کس بات کتنے نکھ رہے ہیں آجاؤ 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 نہیں آرہا تو ابھی میں احمد کو بلا باتا ہوں احمد کو میں بولوں گا اس کو پکڑ گر وہاں سے چھوڑ گر میں دور جاؤں گا پھر ہو سکتا ہے یہ میرے پاس آ جائے ماسٹر کیج کو ویسے ہی میں تیار کر رہا ہوں اور پرندوں کے لیے سلطان نے تو وہاں رہنا نہیں ہے شاید دو دن لگ جائیں یا تین دن لگ جائیں اس کے بعد تو سلطان کو انہیں نکالنا ہی ہے ویسے ہی تو کیوں نہ آج سے اس کو نکالا جائے میں نے اس کو نکال دیا اب وہ اڑ کر جانا چاہے اس کی مرضی نیچے آنا چاہے اس کی مرضی سب کچھ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے اسی جو میں نے اس کو نکال دیا ابھی احمد آئے گا تو اس کو چھوڑ کے چیک بھی کر لیں گے باقی سلطان وہاں سامنے ہے ہمارے یہاں پر ٹوٹل بڑے چھیں پیر ہیں کبوتروں کے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں اور چھیں کے چھیں پیر جو ہیں میرے حیال میں انہوں نے انڈے دے دی ہیں صرف یہ ایک رہ گیا تھا باقی تو سب نے انڈے دے دیئے تھے یہاں پر شرازی کا میل انڈوں پر بیٹھا ہے یہ انڈوں پر بیٹھا ہے اور یہ جو میل ہے نا اپنی فیمل کو مار رہا ہے اور اس کی فیمل ابھی یہاں سے نکلیا ہو سکتا ہے اس نے انڈے دے دیئے ہو ساتھ میں کنگ کی فیملی ہے جنہوں نے انڈے دیئے ہوئے ہیں سینٹی کی فیملی انڈے دیئے ہوئے ہیں اور یہاں پر لکی ہیری نے بھی انڈے دیئے ہوئے ہیں اس طرف یہ کنگ کا میل ہے اور ساتھ وہاں کنگ کی فیمل بیٹھی ہوئے اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا پیر اس کے ساتھ لگ جائے کیونکہ یہ اچھکل بہت مستیوں میں ہے اور یہ اپنا پیر بنانا چاہ رہا ہے ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ سارا دن ان بچوں کے پیچھے لگا رہتا ہے تو وہ ولی فیمل ہے وہ شریف سی ہے سادی سی ہے تو اگر اس کا پیر اس کے ساتھ بن جاتا ہے تو ہمارا کنگ کا ایک نیا پیر بن جائے گا سامنے کبوتروں کو بھی میں نے نکال دیا اور احمد اس طرف آ چکے اور ہمارا سلطان اس طرف بھاگ گیا اب احمد سلطان کو پکڑ کر اس طرف چھوڑے گا اور میں یہاں پیچھے ہوں گا ہو سکتا ہے وہ میرے ہاتھ پہ آ جائے اب مجھے ایک در ہے کہ اگر احمد نے سلطان کو چھوڑا اور سلطان میری طرف نہ آیا اس طرف چلا گیا تو کبوتر در سے سارے بھاگ جائیں گا اور مجھے یاد ہی نہیں رہا پرناہ میں کبوتروں کو نہ نکالتا تو خیر ابھی جلدی سے کلیجی اٹھاتا ہوں اور میں اس طرح پیچھے ہو جاتا ہوں پھر احمد کو کہوں گا وہ وہاں سے اس کو چھوڑے گا دیکھتے ہیں سلطان آتا ہے یا نہیں آتا یہ ابھی میں احمد کو بولنے لگوں اور احمد چھوڑ دے گا احمد چھوڑو ذرا اس کو اور کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا سلطان بھاگ کے واپس چلا گیا اور وہ لیں جی اپنے چھت کے اوپر چلا گیا ابھی اس کو اتارنا پڑے گا وہاں سے ورنہ ایسا نہ ہو وہ کہیں اور بھاگ جائے پیسو اس کو اپنے گھر کا پتہ ہے اسی لیے وہ یہاں سے ایسے گیا اور اس طرف چلا گیا اوپر تو لڑائی ہو چکی ہے وہ دو پرندے آ چکے ہیں انہوں نے یہاں کئی بچے دیوئے ہیں اس کا نام مجھے بھول گیا بہت اچھا نام تھا اس پرندے کا اور ابھی نا وہ لڑائی ہو رہی ہے یہ گیا سلطان کدھر گیا کدھر گیا سلطان اس طرف جا رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں 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 سلطان کہاں جا رہا ہے سلطان میرے حال میں ڈر گیا اور وہاں سامنے بیٹھ گیا وہ رہا سلطان وہاں پر چلا گیا اوڑ کر یہاں سے ایسے گیا اور سیدھا وہاں سے اس طرف نکل گیا اور ادھر نہ مینہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اب سلطان اگر اس طرف دیکھ لے مجھے تب ہی واپس آ سکتا ہے ورنہ پھر سلطان واپس نہیں آنے والا اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں یہ یہاں سے یہ گوشت کا ٹکڑا چھوٹا سا اٹھا کر یہ لے کر جا رہا ہے اور آج فرس ٹائم اینڈ دیکھا ہے کہ یہ گوشت بھی کھاتے ہیں سلطان کب سے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے میں بھی چھت کے اوپر آ چکا ہوں اور جب سلطان یہاں سے ایک دفعہ اڑا تھا تو میرے کبوتر وہاں پر تھے ایک دم سے پھڑ پڑھائے اور یہ والے پرندے بھی شکر ہے کبوتر تو نہیں بھاگے لیکن ایک دم سے اس کی پیچھے مینہ اور دوسری چڑیا لگ گئی تھی وہاں پر جا کر بیٹھ گیا میں زوم کر گیا آپ کو دکھاتا ہوں اور ابھی تک وہ وہیں پر بیٹھ ہے میں بہت سی آوازیں اس کو دے چکا ہوں ادھر دیکھتا بھی ہے لیکن اس کا موز طرف اینا تو ٹھیک سے پہ جان نہیں پاتا ورنہ ہو سکتا ہے شاید یہ یہاں پر واپس آجائے احمد ابھی خود ہی یہاں سے دو بوٹیاں اٹھا کر کہتا ہے میں جا رہا ہوں اور اس کو پکڑ لوں گا احمد ابھی جا رہا ہے اس طرف گلی میں اس کے نیچے جا کر میں اس کو دکھائے گا ہو سکتا ہے وہ آج ہے باقی ابھی تک وہیں پر بیٹھا ہوا ہے وہاں سے وہ اٹھ کر کہیں بھی نہیں جا رہا مالی بھائی آئے تھے مشین لگانے کے لیے ابھی یہاں سے مشین لگائی تھی وہ سمان رکھ کر اور چلے گے میں نے ان کو بولا جب میری ویڈیو کا ٹائم ہوتا ہے آپ آجاتے ہو مشین لگانے کے لیے ایسے وقت تو جب میں ویڈیو نہ بنا رہا ہوں یا پھر صبح آجو کیونکہ پھر بہت زیادہ شور ہو جاتا ہے سلطان وہی پر بیٹھا ہوئے سلطان بہت ڈیٹھ ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کب سے یہی پر بیٹھا ہے یہاں سے اس طرف بھی چلا جاتا ہے اس طرف بھی چلا جاتا ہے لیکن بس یہی پر کھیر رہے تو خیر سلطان کو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں کہ احمد اس طرف گیا ہو ابھی تک واپس نہیں آیا اگر سلطان ہماری قسمت یوں تو آ جائے گا ایسے میں اس کی ٹینشن نہیں لے رہا کیونکہ اس کو ویسے ہی میں نے آزاد کرنا تھا اس کو کوئی میں نے رکھنا نہیں تھا تو آج خود وہ اپنی مرضی سے بھاگ کر گیا یا اور کر چلا گیا تو اس لیے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس لیے میں اس کے بیچے وہاں تک نہیں جا رہا اور ابھی سلطان یہ دیکھیں وہاں آگیا ہے اور اس کو نا وہ چھوٹا سیک پرندہ ہے نا وہ تنگ کر رہا ہے اور سلطان کو شاید اپنا گھر پتہ ہے ابھی وہاں سے اڑا یہاں پر آگیا ہے اور میرے یہ سارے کبوتر ڈر گئے ہیں یہ والے پرندے بھی ڈر گئے ہیں بجیز دیکھیں ایک دم سے سارے سٹیکوں پر بیٹھ گئے ہیں اور کبوتر بھی یہاں سے اڑ کر اوپر چلے گئے ہیں اور سلطان وہاں پر ہے اور ابھی سلطان آ جائے گا میں وہاں چھت پر جاتا ہوں سلطان کو آواز دیتا ہوں اور میرے حال میں سلطان نے مجھے دیکھ لیا تو وہ آنا چاہا رہا ہے سلطان یہاں پر بیٹھا ہوئے آپ پتہ نہیں وہاں سے کیوں بھاگ کر آئے اب سلطان کو میں یہ دکھاتا ہوں کہ ابتہ سلطان آجے دیکھ لیا سلطان نے مجھے آجو سلطان سلطان شور مچا رہا ہے تو ابھی یہ آ جائے گا آجو سلطان آجو 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 یہ پھینکتے ہیں یہاں نیچے یہ 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 میں نے پھینک دیئے آجو 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 very good ہمارا بچہ واپس آ چکا ہے جی یہ دیکھیں بہت لمبی فلائٹ کے بعد پتنی کہاں کہاں گھوم کر finally ہمارا سلطان واپس آ گیا آجو سلطان آجو آجو وہاں پر کیا کر رہے ہو سلطان خود گیا ہے خود ہی آئے گا میں اس کو نہیں لانے والا اس لیے سلطان کو بس تھوڑی سی لالج دینے ہیں سلطان سلطان یہ لو آجو نا یہ لو یہ یہ میں نے پھینک دیا ہے آجو 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 سلطان نے دیکھا ہی نہیں ہے آئے گا آئے گا احمد وہ ذرا وہاں سے اٹھا کر لانا اور یہاں پر رکھنا سلطان آجو یار سلطان بہت ڈیٹ ہے سلطان ابھی بچہ ہے نا اس طرح بڑا نہیں ہے اس لیے ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتا ابھی احمد نے یہاں پر رکھا ہے احمد تھوڑے سے آگے پھینکو اس طرف جا کر یہ آگیا ہے آگیا 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 بس ٹھیک ہے اب یہ کھا لے گا اب یہاں سے ایک دو ٹکڑے وہاں اندر پھینک دو تاکہ سلطان خود سیدھا یہاں سے اندر چلا جائے سلطان اندر آگیا فائنلی فائنلی سلطان یہاں سے نکلا گھومتے گھومتے وہاں سامنے جا کر بیٹھا وہاں سے پھر گھومتے گھومتے یہاں پر آیا اور یہاں سے زیدہ اب سلطان یہاں پر آ چکا ہے تو سلطان کا آج کا جو فلائٹ کا ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب سلطان خود جائے گا خود آئے گا یہ ایسی ٹرین ہو جائے گا لیکن سلطان کو ٹرین کرتے کرتے ایک تھوڑا سا ڈر مجھے یہ ہے ہمارے پرندے ڈشٹر بھو رہے ہیں یہ جہاں تک اوڑ کر جاتا ہے پرندے سمجھتے ہیں کوئی چیل آگئی ہے ان کے بچوں کو اٹھانے کے لیے اور جن پرندوں نے یہاں اردگر درختوں پر بچے دی ہوئے ہیں وہ تو کچھ زیادہ ڈر جاتے ہیں وہ پھر اس کو مارنے کے لیے اس کی اوپر حملہ بھی کرتے ہیں اور یہ آگے سے ڈرتا ہے اسی ڈر کی جیسے یہ آج بھی دور بھاگ گیا تھا تو میں کوشش کروں گا اس کو اس طرف نہ جانے دوں کسی دوسرے طرف میں اس کو اڑا لیا کروں میں نے سلطان کو پھر باہر نکالے اور سلطان اڑ کر وہاں پر چلا گیا اور یہ بار بار سلطان کو تنگ کر رہی ہیں اور ہمارے سارے پرندے بھی در چکے ہیں سلطان کو جیسے یہ دیکھیں سلطان کو ہاتھ پہ بٹھایا ہے سلطان نے ناخن مار دیا پہلے یہاں پر جالی لگی ہوئی تھی اور یہ پھر آگئی ہے سلطان ابھی پھر اڑ کر کہاں گیا وہاں سامنے چلا گیا اب میں پکا پکا اس کو اندر بند کرنے لگا ہوں کیونکہ میرے سارے کبوتر ڈشٹرب ہو رہے ہیں سلطان سلطان بہت کھیل لیا بہت ہم نے آج اس کو غک دی ہے ابھی میں نیچے آیا اچھے سے صحابن سے ہاتھ دوئے کیونکہ جب میں اس کو حال لگاتا ہوں تو اچھے سے صحابن سے ہاتھ دو کری میں ان کی طرف آتا ہوں کیونکہ میں نے سنے ان پرندوں کے جرسیم جونا ان کو لگ جاتی ہیں تو خیر ابھی میں اپنی پارڈنر کی طرف آئے ہوں اور یہ کیا کیلہ اور یہ یہ آپ چیزیں میں اس کو نہیں ڈالتا یہ فروڈ وغیرہ وہ خارہ پڑا ہوا ہے یہ فروڈ وغیرہ گھر والے اس کو ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں ہر وقت تیار رہتی ہے میرے ساتھ کھیلنے کے لیے یہ بہتی جو تار ہیں اس کو پکا کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی یہ ستار کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور اس نے تار کھول لینا دروازہ کھول گے اس نے نکل کر بھاگ جانے اور اس کے پر ابھی تک میں نے نہیں نکالے اور نہ ہی کاٹے ہیں کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ جب تک ہمارا وہ والا بچہ بڑا ہو کر اس کے ساتھ نہیں آ جاتا تب تک میں اس کے پروں کو ایسے رہنے دوں گا پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا دونوں کے یا تو پارے گٹھے نکال دوں گا یا پھر دونوں کے پارے گٹھے کار دوں گا آج ہمارے سلطان سے سب سے زیادہ جو ڈرے ہیں وہ یہ ہیں کوکٹیل پھنچز اور اس طرف ہمارے کبوتر کبوتر بچارے تو تین چار دفعہ ڈرے ہیں جتنی دفعہ وہ یہاں پر گھوم ہے کبوتر کے بھی اوپر کبھی نہیں ہے تھوڑا سا گھاس مالی بھائی جو کٹ کر گئے تھے میں نے یہاں ہر گوشوں کو ڈالا ہے اور یہ تو کھائی رہے ہیں ایک دم سے باہر آگئے ہیں لیکن یہ جو انہا ان کا حصہ بھی اپنا ہوتا ہے یہ سارے بھی آگئے ہیں یہ تنگ کرتے ہیں کھاتے کم ہیں یہ دیکھیں یہ ایک بیچ میں ایسی مو مار ہے چلو 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 نکلو یہاں سے ان کو کھانے دو یہ ان کا حصہ ہے یہ پھر سارے آگئے ہیں پھر یہ باز نہیں آنے والے لیکن ہمارے جو ہر گوش ہیں یہ بھی ساتھ کھا لیتے ہیں باقی کی درگے ایک وہاں پر ہیں اور یہ ہماری فیمل ماشاءاللہ جون جون دن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اس کا پیٹ اور زیادہ بڑا ہوتا جا رہے ہیں سمبا پیارا سمبا گبر ایلفا براوو اور چارلی ماشاءاللہ یہ تو ٹھیک ہے اب یہ بھی کچھ کھا پی رہے ہیں یہ بھی کل سے اب بہتر ہے بہت زیادہ بہتر ہے اب وہ صبح سے مجھے چرپاند دفعہ بول چکے ہیں کہ ڈاکٹر کو بلالو اور ان کو دکھا دو کیا آپ پتہ ڈاکٹر کو پتہ چل جائے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کو کل کر دیئے جو ہی ڈاکٹر انشاءاللہ آئے گا میں ان کو چیک کروا کر آپ کو بھی بتاؤں گا کہ ان کو مسئلہ کیا ہے اب یہاں ہم روزانہ پانی لگاتے ہیں تاکہ یہ جو مٹی نیچے ہیں یہ ٹھنڈی رہے اور ہمارے مرگیاں مرگیاں یہاں ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی انڈے آنے لگی ہیں یہاں پر بھی انڈے آنے لگی ہیں جب سے میں نے فیڈ ڈالنا شروع گیا الحمدللہ وہ ہمارے گا 3,4,5,6 انڈے اس طرح آنا شروع ہو گئے ہیں اب دکان پر جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بہت زیادہ جلدی ہے ایک تو ان کا دانہ بھی ختم ہو گئے ان کا پانی بھی ختم ہو گئے تو جلدی سے میں یہ دروازہ کھول دیتا ہوں یہ نکل کر یہاں پر نہا لیں تب تک ہم یہ برطن دانے اور پانی سے بھار دیتے ہیں یہ لے جی چھوٹے بھی آگئے ہیں آج ہم نے اسی گندے پانی کے بیچ میں نیا پانی بھی ڈالا ہے کیونکہ یہ پتہ نہیں روزانہ اتنی چیزیں کہاں سے آجاتی ہیں اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی اور ویلڈر بھائی کو میں نے بول دیا ہے وہ انشاءاللہ آج یا کل میں آجیں گے تو ہمیں اس کا ایک فریم بنا کر دیں گے اوپر ہم فائبر لگا دیں گے یا پھر ہم لکڑی کا فریم بنوا کر اور اس کو پر فائبر لگا دیں گے اس کو پر رہ دیا کریں گے پھر ہماری یہ جو پانی ہے یہ گندہ نہیں ہوگا آج میں فرس ٹائم ان کو اس طرح نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت خوش ہیں اور یہ تو نیچے چلا جاتا ہے پانی کے اندر اتنی تنی دیر چلا جاتا ہے اپنا سر نیچے ایسے پانی میں لے جاتا ہے ابھی یہ لے کر جائے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تو ایسے ہی بس ایسے کرتے ہیں اور پانی کے اندر سے ہو کر جلدی سے آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں پانی کے اندر مٹی ڈھونڈ رہا ہے اور باہر ہی نہیں نکلتا باہر نکلو ہے نیچے ڈوب بھی نہ جانا سارے شریف شریف بچے جو ہیں نا اندر آ چکے ہیں تو اب میں اندر جانے لگا ہوں یہ بھاگ کر اس طرف آ جائیں گے تو اس لیے میں پہلی تم کو بتا رہا ہوں یہاں سے نکل جاؤ چلو 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 میں آ رہا ہوں اور آرام سے یہاں سے نکل جاؤ تاکہ میں تم سب کے اندے دیکھ سکوں آپ کیا کر رہے ہیں بہت پیارے ہو آپ بس اس کو نا دو جگہ پر مچھروں نے کٹا تھا اس آنکھ پر اور دوسری سائیڈ پر اور یہ دونوں اب ٹھیک ہو رہی ہیں تو اب ماشاء اللہ سے ہمارا پورے سیزن میں جو ایک بچہ سربائیب کر پایا وہ یہ والے ہیں یہاں میں اندر تو آ چکا ہوں یہ ساری چیزیں دکھاتا ہوں کیونکہ میں نے تو یہاں پر سب کچھ دیکھ لیا آپ کو دکھاتا ہوں پھر جلدی سے یہاں سے نکلتا ہوں تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں یہاں لکی ہیری کا بھی اندے بچے دیا کرتے تھے اس دفعہ انہوں نے جگہ چین کر لیا ہماری ہیری یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور مسومیت چیک کریں ہماری ہیری کی ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے کٹنے کٹ لو کٹو نا اس نے دو اندے دی ہوئے ہیں یہاں پر ہماری سینٹی کی فیمل بیٹھی ہوئے اس نے ایک اندہ دیا تھا اور وہ اندہ بھی غائب ہے یہاں پر نہیں ہے لاسٹ میں نے آپ کو اندہ دکھایا تھا کسی نے توڑ دیا ہے دشمنیاں یہاں پر بہت زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ انہیں اس کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر دو اندے تھے اور ایک اندہ یہاں پر بھی ٹوٹ چکا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں نیچے چھلکا اس کا پڑا ہوئے ابھی یہاں پر ایک اندہ رہ گیا تو اچھی بات ہے سب کے ایک ایک بچہ نکلے تاکہ وہ آسانی سے پال لیں اور یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اندے دے دی ہو لیکن انہوں نے آج اندہ دے دینا ہے ہر حال میں مجھے یہ کنفرم ہے کل انشاءاللہ یہاں پر بھی اندہ آج رہے گا اس کے بعد پھر ایک پیر ہمارا یہاں پر بیٹھا ہوئے اور یہاں پر دو انڈے تھے جو کہ ابھی ٹھیک تھاک اسے طریقے سے دو ہیں ایک یہاں پر ایک یہاں پر ہے یہاں پر بھی ہمارے جو اس پیر نے دو انڈے دیئے تھے یہ دیکھیں یہ بھی کات لیا تو اس نے بھی دو انڈے دیئے تھے شرازی کی فیمل میں لیکن ابھی میں نے دیکھا تو یہاں پر بھی ایک انڈہ ٹوٹ چکا ہے اب پتہ نہیں یہاں پر کس نے توڑا یہ دیکھیں ایک انڈہ رہ گئے اور اس ایک انڈے پر دوسرے انڈے کے نشان بھی پڑے ہوئے ٹوٹنے کے تو خیر اس کے اندر مجھے لگتا ہے کنفرم بچے اور یہاں پر جو دو انڈے ہیں یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے بچے ہیں باقی ان کا بھی مجھے کنفرم نہیں ہے یہ والا کیج خالی تھا تو اس میں میں نے یہ جو چھے بچے ہیں بجیز کے یہاں سے نکال کر یہاں پر شفٹ کر دی ہیں اور یہاں پر اس لئے شفٹ نہیں ہیں کیونکہ وہاں سامنے آپ کو کولر نظر آ رہا ہے جب وہ کولر چلتا ہے تو تھنڈی ہوا یہاں سے گزر گئے سیدھی یہاں پر آتی ہے اور ان کو میں نے یہاں پر اس لئے شفٹ نہیں کیا کیونکہ یہ بھی بہت چھوٹے ہیں جب یہ اچھے سے بڑے ہو جائیں گے سیلپ ہو جائیں گے تب میں ان کو وہاں پر شفٹ کر دوں گا اس طرف ہماری ڈگ اور میں نے ان کے پر کھول دیا ہے پہلے ٹیپ جو لگ ہوئی تھی اب وہ ٹیپ اتار دی ہے ماشاءاللہ سے اب یہ یہاں پر کھولی گھوم رہی ہے ہوا بھی ان کو مل رہی ہے اور یہ جو ہے نیسٹنگ والی یہ جو پونہ ہے اس کو میں نے پکا کر دی ہے اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جلد یہاں پر انڈے بھی دیں گے اور بچے گی ٹیپ اکتر کی رننگ کا وقت ہو گئے بھاگو 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 بھاگ کیا زیر ہے وہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ہو گیا اس کو تھام میں ہاتھ نہیں اللگایا اور یاہا پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک یہاں پر ہے اور یہ دیکھیں ایک پھول یہاں پر اور ایک یہاں پر پہلے صرف ایک قدو تھا تو ہم نے وہ بنا کے کھا لیا تھا اب کتناب ہے اس ماشاءاللہ اس کے ساتھ بہت زیدہ قدو ہیں اب اس طرف میں نے جو ڈلے ہیں وہ آپ کو دکھائی نہیں ہے یہاں پر پھول بھی ڈلے ہوئے ہیں اس طرف بھی پھول ہیں اس کو اکلیز ڈالے اور یہ بھی کھا رہی ہے یہاں پر دیکھیں وہ چھوڑ کے چلی کے ڈر سے پھر آکے کھانا شروع کر دی کی میں پیچھے ہٹ جاؤں گا تو آجو 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 وہ ہے کھانا شروع کر دیا ہمارا شوے بختر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ میل ہے تو اگر آپ میں سے کسی کے پاس یا آپ کے جاننے والے کسی کے پاس اس طرح کی فیمل شیل کے لیے موجود ہو تو آپ مجھے ضرور انسٹاگرام پر میسیج کیجئے مجھے ایسے اس کے لیے ایک فی میں لائے تھا نا وہ یہاں آپ پر ہے اور کل سے کوئی ریسپونس میں نے نہیں دیکھا مطلب میل کی طرف سے ریسپونس آنا چاہیے اس کو گوٹرگو گوٹرگو کرنا چاہیے تب ہی فی میل کوئی ریسپونس دے گی اور یہ والا پیر جو ہے نا یہ بھی اب نے سے انڈے دے گا اور اپنی جگہ سلیکٹ کرے گا یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے تنکے رکھنا شروع کر دی ہیں یہ تو لگا ہوا پیر ہے پہلے سے انشاءاللہ جلد بریڈ کر لے گا انڈے دے گا اور اب ان کے انڈ وہ ختم ہو جائے گبر سمبا ایلفا براوو چارلی یہ سب میرے ساتھ نا تقریبا گھنٹہ ڈیڑھ ہو گئے یہ ہی پر گھوم رہے تھے ابو نے ان کو یہاں پر پتے لاکر ڈالے انہوں نے کھائے صرف ایک چھوٹا سا ڈنڈا یہاں پر پڑا جو رہ گیا باقی یہ سارا کچھ کھا گیا اور پھر یہاں پر آ گیا دو وہاں انتظار کر رہے ہیں اب یہ اندر جانا ہے مجھے صفائی کرنی ہے اس کے بعد پھر میں ان کا ونڈا ڈال کے ان کو یہاں پر چھوٹ جاؤں گا پھر یہ ونڈا کھائیں گے اور میں باقی اپنے سارے کام وہاں پر ختم کر دوں گا موسم ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہو گیا بادل ایک دم سے آگئے ہیں دو تین دنوں تک بارشیں شروع ہونے والی ہیں تو جب گرمی کم ہو جائے گی تو انشاء اللہ ہم جو امید ہے کہ ہمارے الفا براو چارلی جو کمزور ہو گئے ہیں یہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں گے باقی آج کا جو بلوگ تھا وہ یہی تک تھا آج کے بلوگ کو کریں گے یہی پر ختم مجھے رکھیے گا اپنی دعاوں میں یاد اگلے بلوگ تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ